اسلام علیکم فرمز میں ہم لال شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں بجز انفو آج میں جب صبح آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ دوڑوں بجز جو ہیں بلکل اس کارنر پر یہ مرے پڑے تھے اب ان کے ساتھ کیا ہوا کس طرح سے یہ ایک سپائر ہو گئے مجھے نہیں پتا اور ایک اگر آپ دیکھیں تو وہ پانی کی پوٹ کے اندر مرا پڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بلکل اڈلٹ ہے اور یہ میں پاس قرآنہ جو ہے وہ بجی پڑا ہوا تھا اور یہ جو ساتھ اس کیا دیکھا ہے یہ میرے پاس اسی کلچ میں یا لاس کلچ میں مطلب یہ گھر کا ہی پٹھا تھا میرے تو ایک دم سے کیا ہو گیا کیونکہ کل کر میں آیا تھا تو یہ سب سے سب ہیلڈی تھے کوئی بیمار نہیں تھا ابھی بھی آپ لوگ اگر یہ دیکھیں سب ہیلڈی ہے سب ایکٹیو ہے کوئی بھیر میں بیمار نہیں ہے لیکن یہ کیسے ہو گیا میں نہیں جاتا ایک کو اگر ہم مان لیں کہ وہ پانی میں ڈھوک کے مار گیا ہے سب میں سمجھ آتی گیا لیکن دوسا کیسے مار گیا یہ سمجھ سے باہر ہے تو اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں پیچر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے بارڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہے اب یہ جو ایکسپائر ہوئے ہیں مجھے خود ان کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ جو پانی میں ڈھوک کے مارا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا پانی میں ڈھوک کے مارا ہے کیونکہ پانی میں اتنا کام رکھتا ہوں آپ لوگ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں محضوم کر کے دکھاتے ہیں پانی اتنا کام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی برڈ جو ہے وہ اندر ڈھوک نہیں سکتا ہے اب یہ کیسے ہو گیا یا تو پھر یہ اندر آ کے مر ہے یا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے مطلب ایکسپائر ہوا ہے اور اس کی بھی سمجھ نہیں آئی لیکن پھر ایکسپائر ہو گیا ہے اصل تو بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اکثر ان کی جو ایکسپائر ہونے کی وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے اور کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ دو برڈ جو ہیں وہ ایک ساتھ کتھے ایکسپائر ہو گئے ہیں مطلب نشان پر نشان اور اس میں اس سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہو گیا ہے ان کو نکال دوں گا لیکن اب یہ دیکھیں یہ اگر زیادہ دیر پڑے نہیں یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے وہ ریڈ آئیس کا مل آیا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ اب یہ آئیں گے کہ یہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ابھی تک اس میں بچا ہو گا ہے پانی میں ہے کیونکہ وہ پانی میں ہے اور یہ پانی بھی اب گندہ ہو گیا اس کو میں اچھی طرح سے ساف کر کے تو پھر یہ ہے وہ اس میں پھر ان کو ڈالوں گا اور یہ دیکھیں اسی میں سے پانی بھی پی رہے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈیلی اس کی چیکنگ ہونی چاہیے ڈیلی اپنے کیجنز دیکھیں ان کی مٹکیاں دیکھیں کوئی بچہ تو نہیں اندر ایکسپائر ہو گیا کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہو گیا تو ڈیلی آپ لوگوں نے یہ چیکنگ کرنی ہے اور خیر جو ہو گیا یہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ اس طرح سے یہ دو بڑڈ ہیں ایکسپائر ہو گیا یہ تو ایک قدرت کی جیم ہے قدرت کرتی ہے تو اس میں ہم کچھ بھی کوئی انٹرسیرس نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ ریجن ڈھونڈ رہے ہیں ریجن کیا ہے لیکن ان کی مجھے کیا کہ ریجن سے ہمیں نہیں آ رہی تو میں کر کچھ نہیں سکتا اگر سمجھ آتی ہی ہوں ریجن کے روڑ روڑ کرتا تو آپ لوگوں نے ریجن ڈھونڈ لی ہے جیسی آپ کو ریجن پناہ چلے اس ریجن کو اس پرابلم کو دور کریں آپ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ مجھا کہہ رہا ہوں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک ہی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ